سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہم لوگ سولر سیٹ اپ کر رہے ہیں یہاں پہ مہر جبل کے اندر مہر گھوٹ ہے یہ مہر گھوٹ ہے رات کو ہم لوگ آئے تھے لیکن رات کو بہت دیر ہو گئی تھی اندھیرہ ہو گیا تھا ابھی پروسس سٹارٹ کیا ہے فضل الرحمان بھائی ہیں الجلیل سولر سسٹم کے سولر سلوشن کے نام سے ان کا کام ہے بسم اللہ مارکٹ گیٹ نمبر ایک کے اندر اُلٹے ہاتھ کی تیسی چوتھی دکان ہے باقی یہ سابر بھائی ہے ہمارے ساتھ آئیں فضل الرحمان بھائی یہ ٹو ایم ایم کا تار ہے نہیں یہ ٹری کو رہی ہے ٹری کو رہی ہے ٹری کو رہی ہے ٹری پیس ہے نا سب مرسیبل پرمپ کیبل نون ٹاکسک انس کیبل سیونٹی ڈبل ڈیرو سیون سکس یہ ٹو ایم ایم نہیں کہلاتا ہم لوگ اس کو ٹری کو بولتے ہیں یہ تقریبا ساتھ آس پاور تک کے پمپ کو چلا سکتا ہے فضل بھائی بتا رہے ہیں اس میں تین تار ہے یہ تین تار کون کون سے ہے تین تار یہ کیسر ہے یہ تالہ ہے اور یہ ایک نیوٹرل فیز کیا ہوتا ہے اس میں دو گرم ہوتا ہے اور ایک نیوٹرل ہوتا ہے دو گرم ہے ایک نیوٹرل ہے اس کے اندر اچھا اس کا مطلب فیز دو ہے اس کو ٹو فیز بول رہا ہے اس کو ٹو فیز بول رہا ہے اس میں تین تارے آئیں گی گرم کی تین تارے ہوں گی اچھا بھائی یہ دیکھیں لوکل زبان میں فیز کو گرم کہتے ہیں اور نیوٹرل کو نیوٹرل ہی کہتے ہیں تو یہ ٹو فیز تار ہے اس کا مطلب اس میں دو فیز آ رہے ہیں مطلب دو گرم تارے آ رہی ہیں اور ایک نیوٹرل آ رہی ہے نیوٹرل کالی ہوتی ہے نیوٹرل کالی ہوتی ہے اس میں ریڈ اور گرین فیز ہے اور دونوں ایک ساتھ آ رہی ہیں اس میں دو فیز ایک ساتھ آ رہے ہیں نیوٹرل الگ سے آ رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ تاروں والا کام رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا تین ہورٹس پاور کا پمپ ہے اس کو یہ کر رہے ہیں کنیٹ کر رہے ہیں یہ وائر کے ساتھ یہ ہمارا دو سو اسی فٹ کا بور ہے اور یہ ہم تار کتنا لائے تین سو فٹ لائے کتنا لائے دو سو اسی فٹ لائے لے کر آئے کیونکہ جو پمپ ہے نا وہ پورا بور کے نیچے تک نہیں جاتا بلکہ دس فٹ بیس فٹ اوپر رہتا ہے تو یہ باقی کا جو بیس فٹ اضافی تار ہے یہ باہر لگے گا یہاں سے لے کے سولر تک جائے گا سولر ہمارا لگے گا پیچھے یہ سولر کی پلیٹس ہیں یہ تین سو تیس وٹ کی پلیٹس ہیں تین سو پیتیس ہے پڑا نہیں دیکھ لیتے اس کو اٹھانا جارا ایک پلیٹ کو اٹھانا بھائی جی یہ پڑھ لیں آپ لوگ تین سو تیس وٹ ہے اس کے اندر 36 وٹ ہے نائن ایمپیر ہے اور باقی تو چائنیز ملک ہے اس طرف لیفٹ پہ باقی ریڈنگز آپ لوگ دیکھ لیں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوا چاہے یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کھڑا بنا رہے ہیں تو کھڑا بنانے کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا ایک تو یہ گنتی چاہیے ہوگی Real 가 گنتی چاہیے ہوگی اس کو گنتی کےتے ہیں صندو مے کیا کہتے ہیں اس کو ٹریکم چاہیے کو ڈیفرای چاہیے اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں اس کو کوڈر کوڈر چاہیے آپ کو ایک ٹریکم چاہیے کوڈر چاہیے اور یہ جو آپ جس سے بنا رہے ہو یہ کیا ہے یہ پارائی پارائی اس کو تو ہم کیا کہتے ہیں سوہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوہ بولتے ہیں نا یہ کھڑا بنا رہے ہیں اس میں لگے گا یہ یہ جو فریم ہے یہ تیس ہزار روپے کا فریم بنا ہے یہ چودہ گیج کے پر بنا ہوئے یہ گاڑر لگے ہیں اس کے اندر اور جو پٹیاں ہیں وہ چودہ گیج کی اور یہ موویبل فریم ہے مطلب یہ کو صبح اس کو جو نہ وہ اس طرف کر دیں مشرق کی طرف جہاں سورج نکل رہا ہے اور شام کو اس کو اس طرف مغرب کی طرف کر دیں جہاں سورج غروب ہوگا تو زیادہ ٹائم پر پانی نکالے گا باقی یہ سیمنٹ کی بوریاں دس لے کر آئیں سات سو چالیس روپے کی بوری ملی ہے شہر میں شاید یہ سات سو روپے مل رہی ہے شاید ہم نے گڑاپ شہر سے لیے گڑاپ شہر سے تھوڑا آگے وہ ہے ڈکار ڈکار ہوتل کا سٹوپ آتا ہے وہاں سے اور یہ رسی ہے یہ سارے اسٹیمٹس میں آپ کو دے دوں گا بھی بل میں ہے اور یہ جو ہے نا وہ پانی کا پائپ ہے یہ ایک انچ کا پائپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا پانی کا پائپ جو ہے نا وہ کتنے انچ کا ایک ہے ڈیڑھ ہے دو ہے تین ہے اس کے حساب سے پھر سولر کا سمرسیبل پم بھی اس کے حساب سے لگتا ہے اور جو انورٹر ہوتا ہے وہ بھی اس کے حساب سے لگتا ہے یہ سٹیل وائر ہے یہ بولٹ وغیرہ ہے جب انسٹال ہوں گے تو زیادہ سہی نظر آئے گا کہ اس کا کیا کام ہے یہ ہمارا انورٹر ہے ٹو پائنٹ ٹو وولٹ کا انورٹر ہے وی ایف ڈی ویریابل فریقنسی والا انویٹ کمپنی کا ہے آئی این وی ٹی کمپنی ہے یہ تین ہوتس پاور کا پمٹ ٹو پائنٹ ٹو وولٹ کا انورٹر اور تقریباً دو سو اسی فٹ کی بور اس کے اندر تک ہونے دو سو پچاس یا ڈائی سو یا دو سو ساٹھ فٹ پہ جو انہا لٹکائیں گے پمپ کو اور اس کے لیے ہماری جو نا وہ آٹھ پلیٹے لگیں گی لیکن فریم میں نے بارہ پلیٹوں والا بنوایا اگر یہ کمپنی تو کیونکہ کچھ لوگ بول رہے تھے آٹھ پہ بھی چل جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بارہ پچھ سہی چلے گا زیادہ اچھا چلے گا تو پھر ہم اس کو بڑھوا دیں گے بارہ کر دیں گے ہومے بارہ کر ہے گنگ کچھے وہ بھی کو مازم کی ہم صندوق